بسم اللہ الرحمن الرحیم اہمائی رب ہمارا سینہ کساتہ کر دے ہمارا کام بسان بنا دے ہماری زبان کی گرہ کھل دے تاکہ وہ ہماری بات سمجھ سکے الحمدللہ الہی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں حیدر مہدی اور یہ ہے وائس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کی آواز پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سننے والے اور دیکھنوں کی اور خاص طور پر میرا شکریہ اپنے پیٹرنز کا دیکھنے والوں کا سننے والوں کا سبسکرائبرز کا خاص طور پر جو لائیو آتے ہیں یہ آج لائیو میں نہیں کر رہا ہوں موازے چاہتا ہوں کچھ مسروفیات تھی اور اگر آپ اس جہاد میں جس کے ہمارے پیٹرنز کی سپورٹس میں یہ کر رہا ہوں اگر آپ اس جہاد میں شامل ہونے چاہتے ہیں پلیز ہمارے ڈسکرپشن میں جائے آپ کو پیٹرنز کا لنک ملے گا کلک کیجئے گا اور ہمارے ساتھ جہادی بن جائیں نہیں بھی بن سکتے کوئی بات نہیں آپ کے دعا ہوں آپ کی کرٹیسزم آپ کے پیار آپ کے محبت سب کا بہت اور شکریہ ہمارے آج کے مہمان none other than the great سجاد برکی صاحب السلام علیکم اللہ برکاتہ سجاد برکی صاحب welcome to the program sir thank you sir والیکم السلام and good to see you again thank you sir برکی صاحب آج کا تو موضوع دو موضوعات ہیں جلسہ post جلسہ آہ امید کہیں سے ہمیں نہیں ہے کسی چیز کی اور what next تم اس کو شروع کرنے سے پہلے تقریر کا وہ حصہ دکھاتا ہوں جس نے پوری میرا خیال ہے ہلاد گیا ہے اور آہ اس کے اوپر میں نے اپنا view دیا تھا لیکن وہ میں اس وقت نہیں دیتا بٹھ یہ دکھانا یہ چاہتا ہوں یہ کیا فرما رہے ہیں ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب موضوع ہو دیتا ہے موضوع کے آپ نے وہ named تو جنبرا traveling here ہمیں جھلیت سے ملا تھا جس نے ملا تھا و emotعت سے ملا تھا تمہارا پا تھا تمہارا چینرہ تھا اپنا اجانہ فیک کرو اپنے کرناہ فیک کرو اپنے آپ کو فیک کرو بی جی کیوں آپ نے بڑھایا چلی سی ہم نے بڑھایا جی جی آئی ہم نے بڑھایا اب غلط کریں ہمارے بھائید میں اچھا کریں تمہارے بھائید میں اپنا ادارہ پھیک کرو اپنے ادارہ کی اصلاح کرو اپنے ادارہ کی اصلاح کرو تمہیں جواب سے نہ پڑے گا آج بھی میرے گھر میں میرے باپ اور میرے بھائی کی فوج کی وجہ کھڑی ہے میرے باپ نے جگہ لی ہے میرے بھائی نے جگہ لی ہے یہ فوج کیلئے کمانی دی ہے اگر تم نے فوج کو پھیک نہ کیا تو ہم فوج کو بھی ہم پھیک کریں گے یہ ہماری فوج ہے اس میں ہمارے فائی ہے باٹر میں لگنے والا ہاتھ ہو جی ہمارا فائی ہے لیکن وہ خود پاریتیوں میں ایسے پجام ہونا ہے برکی صاحب سر کومنٹ تو اس میں بہت سارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک امپورٹنٹ یہ بیان ہے اور یہ سوچا سمجھا بیان ہے یہ کوئی آئی تنگ آف تکف علی امین نے یہ بات نہیں کی ہے یہ وہ ایسی بات ہے جو کہ ہر کسی کے موں میں ہے اور لوکن کہنے سے ہر کوئی گھبراتا ہے ہمارے ہاں اور میرا خلاف وقت آ گیا ہے کہ یہ بات کھل کے کی جائے ہم یہ بار بار یہ جو لوگوں کو ڈرائی جاتا ہے ادارے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہی ایک ادارہ ہے جو وہ جو صحیح کام کرتا ہے دیکھیں اس میں میں اس کو تھوڑا سا بلکہ ایک لنک بھی کروں گا کہ جو علی امین نے بات کی ہے اور چند دن پہلے عساق ڈار صاحب نے بھی ایک بیان دیا لندن میں انہوں نے بھی باتیں کی اور بلیم کیا کہ جی وہ اس وقت کے لوگ تھے جنہوں نے وہ چھوڑ دیے اور یہ وہ اور اب جنرل فیض حمید بھی ہمارے ٹوکرے میں ڈالا جا رہا ہے کہ جی وہ جنرل فیض حمید بھی میں دیکھیں یہ اب لوگوں کو سمجھنا پڑے گا اس بات کا کہ یہ کہاں کا اصول ہے کہ جب جنرل آپ کا ہو جب وہ سرف کر رہا ہو اس وقت تو آپ نہ اس کو ہاتھ لگائیں گے نہ آپ اس کا کوئی اتصاب کریں گے نہ آپ اس کے متعلق کسی کو اجازت دیں گے کہ کوئی اس پہ تنقید کر سکے اور وہ لیکن اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے جناب ہم اسے منع نہیں کر سکتے اس وقت کیا جنرل فیض حمید وہ صحیح کہہ رہا ہے علی امین کے کیا ہماری حکومت نے تو نہیں اس کو آکے بنایا تھا جنرل جس طرح کہ اپنا عصاق دار صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ جو وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے وہ قیدی چھوڑ دیئے انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے ڈیل کر لی اس نے چائے پی لی جا کے وہاں پہ بھائی یہ آپ ہی کے زمانے کے لوگ تھے آپ ہی نے ان کو پوائنٹ کیا تھا اور اس وقت تو آپ کو ان پہ کوئی طرح نہیں تھا اس وقت یہ جو کچھ بھی وہاں پہ کر رہے تھے ملک کے اندر یا افغانستان کے اندر وہ اس کی بلیسنگ تھی آپ ساروں کو تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ وہ آپ کا جنرل جب سرب کر رہا ہو تب تو وہ آپ کا ہے وہ بہت اچھا ہے وہ ہیرو ہے لیکن اس کو جب آپ فیصلہ کریں کہ اب وہ دوسری حکومت آگئی ہے اور آپ نے اس کو اس کو یوز کرنا ہے کسی اور پرپس کے لیے تو آپ اس کو ہمارے دوسرے پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈال دیں کہ جی یہ تو غدار ہے یہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا تو بڑی یہ سٹرینج سی سیچویشن ہے اور میرا خل بڑا صحیح اور یہ کوئی کوئی یہ چیلنج نہیں ہے فوج کو میں علی امین کی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا اور طرح دیکھتا ہوں کہ یہ چیلنج نہیں ہے یہ سر ایک قسم کی چائے سخت الفاظ ہوں لیکن یہ ایک ریکویسٹ ہے اس ادارے سے کہ آپ اپنے ادارے کے اندر نظر ثانی کرنی شروع کریں آپ اس کو خود سے ٹھیک کرنا شروع کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ کوئی اور کرے گا چاہے وہ اگلی سیاسی حکومت ہو چاہے وہ اس ملکی عوام ہو یہ کسی نہ کسی کو اس ادارے کو اب دیکھنا پڑے گا اور ٹھیک کرنا پڑے گا آپ فیصلہ کر لیں گے جی جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے ملک کا آئین کچھ کہہ رہا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں ملک میں قانون یوں نو ہے اس کو آپ اس کی دھجیاں اڑا دیں لیکن آپ کے میں کوئی کوئی تنقید نہ کریں یہ تو نہیں ہو سکتا you know we all have to live in a civilized society میں ہم نے رہنا ہے اور civilized society کے بڑے پکے اصول ہوتے ہیں اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول آئین کا ہوتا ہے اس کے بعد ہماری judiciary آتی ہے rule of law آتا ہے اور یہ سب چیزیں آپ پامال کر کے اور آپ کہیں کہ جی ہمارا ادارے کو سب سے بہتر پتا ہے کہ وہ فیضے کیا کرے گا no that will not happen so بہت زبردست میں اپنا ایک چھوٹی سی بات کر کے سر یہ باجوا فیض امید آسیم منیر یہ تین کی کردار ہیں دونوں ان کے باجوا آرمی چیف تھا اب آسیم منیر جو ہے وہ آرمی چیف ٹھیک ہے سر تو یہ تین بندے hand in glove انہوں نے کام کیا تھا جب یہ ڈی جی ایم آئی تھا آسیم منیر جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا آسیم منیر باجوے کا اور جب فیض حمید ڈی جی سی تھا آئی ایس آئی کا باجوا کے انڈر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھا باجوا کے انڈر ٹھیک ہے سر اور یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ نون کی حکومت سے یہ کاروائی ہو رہی ہے ایک تو یہ بات دوسری بات سر فیض حمید باجوا حسین حکانی نیٹ ورک یہ سب ملکے کام کر رہے تھے پھر سر باجوا ڈی جی آئی ایس آئی آہ فیض حمید خواجہ آصیف مریم نواز نواز شریف نیکسس ملکے انہوں نے خان صاحب کے خلاف کاروائی شروع کر دی تھی جب خان صاحب الیکٹ ہو گئے تھے اس دن سے یا یہ سب کو پتا ہے فیض حمید ان کے ساتھ تھا یا یہ یہ جو ابھی ایک ڈراما کر رہے ہیں نا اینیوی سر اچھا کیا علی امین گنڈا پور نے کہا سوچ سمجھ کے کہا بہت اچھا کیا میرا ایک ویو ہے جو میں اب اس وقت نہیں شیئر کروں گا اب آگے آدھا ہے سر تو یہاں سے تو آپ کو خیر کی امید نہیں ہے آپ کو قانون سے بھی خیر کی امید نہیں ہے بشرا بیگم کو آج رہا ہو جانا چاہیے تھا کیس بے لیرنگ ہو کے وہ کہتا ہے جج کہ میں جی فلانے کوٹ ایف آئی اے کے کوٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں تم کون ہوتے والے ہو کوٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے تم نے کہنا تھا نیب کو کہ جی یہ ابھی نہیں چل سکتا اور یہ جناب آپ نیب پروسیکیوٹر کہتا ہے آپ جی واپس جائیں نیب کے پاس ان سے جو فیصل ہیں ان کی اس وقت گرفتاری اب غیر قانونی ہو چکی ہے اور میں ان کو رہا کرتا ہوں اس نے نئی کیا میں نے اور آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ تشخانہ میں بھی چھوڑیں گے القادر میں بھی چھوڑیں گے اب آگے سر یہ یہ دیکھ لیں یہ کاروائی بھی ہو گئی یہ میں آپ کو کاروائی دکھاتا ہوں سر یہ کاروائی ہے جناب ہمارے شوہب سائین کو اریسٹ کرنے کی یہ ذرہ دیکھیں سر بیٹھا بچارہ کام کر رہا ہے ایک دم آئے ٹھیک ہے جی یہ اس کے لوگ آئیں بھاگے روک رہے ہیں یہ دیکھیں سر آئے یہ یہ ہو گیا سر سر یہ یہ اچھا سر کڈناپنگ اب ایک دوسری بھی دیکھ لیں سر یہ میں یہ یہ ان کا بندہ ہے یہ ان کا وزیرستان کا ایم این اے سر آپ کی پارٹی کا اسے کٹے آچھا سر سر یہ میں نے اس لیے صرف دکھائی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہو جاری ہے میرے اوپر جو سوالیاں نشان ہے ریسٹ کے ناصر آپ برا نہ منائیں وہ گور خان اور مروت کا ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں ٹھیک ہے سر اور پبلک لی کیا گیا بڑے شوچرہ پہ کیمرے کھلے گئے فلانا اس بندے کے پاس ایک آدمی کیمرہ شو ایف جائیں دفتریں بیٹھا رہا اس کو اٹھا لیا صرف وٹ نیکسٹ آپ کو آسم نے نہیں چھوڑنا خان صاحب کو ریلیز نہیں کرنا بیگم کو ریلیز نہیں کرنا کوٹس نے چھوٹ نہیں دینی نیچے والے کوٹس نے آگے والے کوٹس کا پتہ نہیں پولیس نے نہیں آپ کو چھوڑنا پنجاب کی حکومت نے نہیں آپ کو چھوڑنا خان صاحب کو انہوں نے اریسٹ کر کے ملٹری ٹرائل میں دالنا ہے دو تیاری کا فیصلہ کر لیا ہے ان لوگوں نے پارٹیوں نے کہ ہمارے پاس ہے فضل اور امان سے ڈیل ہو گئی کتنی دوسر آپ کے سامنے میں کہہ چکا ہوں کہ بہت ہی کمینہ گھٹیا اللہ معاف کریں زمان میں کنا what next sir what next سر دیکھیں یہ جو دو تہائی والی بات ہے میرا خیال یہ تھوڑا سا اس کو یہ پوش بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یقین دلا دیں کہ ہاں ہمارے پاس دو تہائی ہے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی دو تہائی نہیں ہے فضل اور امان کو بھی ملا لیں تب بھی دو تہائی نہیں بنتی ان کو پھر بھی کم از کم میرا می اسٹیمیشن اس کے بارہ سے چودہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کو چاہیے ہوں گے اور یہ کوشش کر رہے ہیں ہمیں خبریں ہیں اس لیے وہی جو جن لوگوں کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی نہیں ہوئی اور یہ جو ابھی سرونگ ایم این ایس بھی ہیں ان کو یہ اسلام آباد میں ان پہ ان کو ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس وقت ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ایم این ایس جو ہیں وہ اسلام آباد چھوڑ کے کے پی میں آ جائیں افسوس سے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اس ملک میں یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ ملک کے کیپیٹل میں ایک الیکٹڈ ایم این اے جو ہے وہ بھی سیف نہیں ہے اس کو بھی چھپنا پڑتا ہے کیونکہ اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا سر دو تہائی کہتے یہ ضرور ہیں میں ابھی بھی مجھے بہت سیریس ڈاؤٹس ہیں کہ دو تہائی ہوگی وہاں پہ اگر کریں گے تو پھر بہت ہی یہ لوگوں کو ظلم کر کے مجبور کر کے اور وہ کریٹ کریں گے جو کہ ایکسپیکٹیڈ ہے سر جو کہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے سر یہ دیکھیں نا ایم اے نے جو ہے جس طرح اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں ڈوب کے مرجع سپیکر اس اسیمبلی کا جہاں کا جہاں کا ایم اے نے جو ہے اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے you know he's supposed to be the custodian of the parliament over there یہ اس کا اس کی performance ہے اس آدمی کی کہ وہ ایک you know اپنے ایم اے نے کو وہ protect نہیں کر سکتا اور اس طرح you know سپائی جو بھی لوگ اس کو بغیر کسی reason کے بغیر کوئی قانون کے بغیر کسی وہ جو ہے تھی ہے سمنز کے آپ سڑک سے اٹھا لیں لوگوں کو you know جیسے آپ نے شویب شاہین صاحب کا دکھا ایک دفتر میں بندہ بیٹھا honorable you know ایک supreme court کا advocate وہ اپنے دفتر میں بیٹھا آرام سے کام کر رہا ہے اور یہ پتہ نہیں اب کہنے کو کس نے وردی پہنی ہوئی ہے اس میں سے سر کسی نے وردی نہیں پہنی ہوئی کیا پتہ ہے کون سے گھنڈے کہاں سے آئے ہیں جو کہ آ کے کسی کو جہاں سے گرفتار کر لیں kidnap کر لیں اٹھا کے لے جائیں جو مرضی کر دیں کل کو یہی لوگ جا کے کسی کو قتل کر دیں گے تو یہ بعد میں اعلان کر دیں گے کہ ہمارے لوگ تو تھے ہی نہیں پتہ نہیں کون لوگ تھے یعنی وہ ایک لا قانون ایک بالکل ایک جنگل بن گیا ہے وہ ملک اور یہ جو آسے منیر صاحب جو ہے نا ان کو پتہ نہیں اب کہاں سے وہی آ رہی ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ شاید کنٹرول کر لیں گے اس ملک کو یہ کنٹرول نہیں ہوگا یہ تو آپ اور اشتہال دل آ رہے ہیں اس ملک کے لوگوں کو یعنی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کل کے جلسے میں بہت زیادہ پیشنس دکھائی گئی ہے انہوں نے پوری طرح آ کوشش کی کہ وہ جلسے میں گڑھڑ ہو جائے اس میں انہوں نے ہر قسم کا پرووٹ کیا سر بعد میں وہ چنگی پہ انہوں نے فائرنگ کی فائرنگ کی یس تو ہر طرح کی کوشش ہے پہ کہاں کی اور میں تو سر ایک بات مجھے بڑا ایک بات اور تو جلسے کی باتیں سو باتیں سب نے اپنی اپنی بڑی بڑی اچھے خالد خرشید کا میں ذکر کروں گا what a what a performance what a میں کہتا ہوں he stood up beyond his calling انہوں نے جو باتیں کی کھڑے ہو کے وہاں پہ یا نو دلیر آدمی اور سر یہ وہاں پہ جو بات کہی نا اپنے کیا نام مغل صاحب مغل صاحب مغل آمیر مغل آمیر مغل نے انہیں جو اعلان کیا نا کہ آپ جو نو یہ ہمارے ہیں آہ میں مجھے اب سے پھر میں بھی terrible میں جملہ نکل جاتا ہے آہ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ آہ آہ عوامی آہ چیف آف سٹاف ہیں یہ ہاں چیف آف عوامی سٹاف چیف آف عوامی سٹاف سر یہ what an amazing thought کہ چیف آف عوامی کہ آپ کے پاس پانچ سات لاکھ فوق ہے اچھا ٹھیک ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا لیڈر ہے یہ یہ ان کو کمانڈ کرتا ہے ان وہ جب چودیس چوبیس پچیس کروڑ عوام کڑی ہو جائے گی تو پھر کیا کرو گے آپ مجبور کر رہے ہیں آپ کے وہ لوگوں کو فائنلی کہ اس ٹیج پہ لے آئے ابھی وہ لوگ ابھی بھی ہم چاہے مانے یا نہ مانے کسی حد تک وہ پی ٹی آئی کی ڈیڈرشپ کے اور عوام عمران خان کی کہنے پہ وہ لوگ رکتے ہیں اور چلتے ہیں اور جس دن یہ ان کے ان کے نکل گئے ان کی لیڈرشپ میں سے تو پھر ان کو کون رکے گا you know yes sir if army chief has seven legs then chief of عوامی staff has army of twenty five yes yes that makes a lot of sense you know اور آپ بات وہاں پہ جا رہی ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہٹیں گے sir نہیں ہٹیں تو نہ ہٹیں gradually i think things are getting there اب ایک تاریخ کا next جو ہے دے دیا گیا ہوا ہے time دے دیا ہے کہ اگر آپ پہلی تاریخ تک کچھ نہیں کرتے تو openly باہر نکلیں گے ہم سب جگہ نکلیں گے ایک ایک جگہ نہیں پھر سب جگہ نکل سارے پاکستان میں openly کہا جائے گا اپنے سارے followers کو student movements کو انصاف lawyers فورم کے لوگوں کو lawyers everybody will begin to come out you know آپ آپ نے ایک مزاق بنا دیا اس ملکہ کہ آپ جب چاہے قانون بدل لیں وہ parliament جو دو ٹکے گی نہیں ہے وہ parliament جو کہ ایک ایک بلکل غیر قانونی parliament ہے وہ بیٹھ کے ملکِ آئین پہ فیصلے کر رہی ہے ملکِ آئین کے خلاف قانون بنا رہی ہے وہ کل خیر قانون سب یہ تو وہ خلیر و ریمان کے ڈرامے والی بات کر دی دو ٹکے کی عورت پر تم نے دس کروڑ روپے میں بتا ہے یا کتنا یا اس حقی دو ٹکے کی پارلیمنٹ دو ٹکے کی پارلیمنٹ ایک ٹکے کا وزیراعظم ایک ٹکے کا صدر اور کوڑیوں کا آرمی چیف کوڑیوں والے سارے کے سارے ان کو یہ نو باتیں یہ سب لوگ کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ سارے آرمی چیف انکلوڈڈ یہ سارے ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ وہیں پہ آ جائیں آپ کل کو جلسہ آناؤنس کر دیں سارے اپنے جمع ہو کے نواز شریف بھی آ جائے زرداری بھی آ جائے آرمی چیف کو بھی لے آنا ساتھ اپنے یاد پھر دیکھتے ہیں سارے آرمی چیف سے میں کہتا ہوں یہ ٹینچ باتے چلا جائے دفتر اپنی وردی پہن کے پان کھانے صرف یا وہاں سے مولیاں خرید رہے اپنی وردی میں بغیر گارڈ کے میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہاں سے واپس گھر آتا ہے شام کو گھر آتا ہے اچھا سر تو جو بوشا بیگم صاحبہ کے ساتھ بہت زیادی مطلب کہ اس سے زیادہ ظلم کی انتہا مطلب کہ سر اس سے اخلاقیات سے بزر چکے ہیں انہوں نے سے امید ہے نہیں اب سر آگے کی بات کرتے ہیں کل انہوں نے میرے پروگرام میں بہت دماغ کا خیز وہ کہتے ہیں کھڑ کی توڑ ہفتہ پروگرام ہوا شاہید سبھائی صاحب کوئی ایک لاکھ اسی ہزار ویوز اس کے آگے بہت سے سبھ نہیں آئی تھی شاہید سبھائی صاحب میں بڑی انٹریسٹنگ بات کی انہوں نے کہا جی جو اسیو کی میٹنگ اور یہ چودرہ پندر اکتوبر کو اگلے مہینے یہ ان جیپڈی ہے اور آسیم منیر ان کا تجزیار کہتے ہیں کچھ خبر ہے کہ وہ شاید خان صاحب کی منتے کریں پیر پکڑیں جس طرح بائیس کو پکڑے تھے آگست کو کہ جی کینسل کر دیں اور کہ جی آپ بس وہ ہونے دیں اس کے بعد پھر ہم حالات کچھ کریں گے صرف میں تو یقین نہیں کرتا کہ آسیم منیر اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا فائزی صاحب بھی بول پڑا مجھے ایکسٹینشن نہیں ہے بکواس کی اپنی سال کی جو تین سب سے غلط فیصلے کی اس کا ذکر ہی نہیں کیا کمیشنر نے کہا کہ اس آدمی نے مجھے کہا تھا ایسے کرو اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے باگ کی ہے انصاف یہ لائرز فورم وکلا تیری سر آپ کی انصاف لائر فورم مجھے تو کئی نظر نہیں آتی کئی سڑکوں پہ حامد خان نہیں نظر آتا نہ پرگریسیو گروپ نظر آتا ہے یہ کیا پرابلم ہے سر ایڈون نو میں آئی وش آئی کود پوٹ پوٹ مائی فنگر آن ایڈ لیکن دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ جو لوئرز ہیں ہیں تو بہت ایکٹیو جو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کافی ساری لیڈرشپ اس وقت لوئرز کے ہاتھ میں ہی ہے ماشاءاللہ دے بڑھ کالی خان کا نام نہ لینا پلیز کس کا اور مروت کا پلیز نہیں 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 اس کو تو میں وکیل سر وکیل تھوڑا ہی ہیں وہ ہیں تو صحیح لیکن کی ایڈون ٹھنک ایکٹنگ از او لوئر میں وکیلوں کی سر جب بات کرتا تو میں سلمان اکرم راجہ جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں سلمان صفدر کی صفدر صاحب کی صرف بہت 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 اچے اچے لوئرز ہیں علی بخاری صاحب ہیں وہ ابھی ہمارے پاس آئے ہوئے بھی تھے یہاں پہ you know the people who are you جو اپنا کام کاج چھوڑ کے اس وقت وہ لگے ہوئے ہیں ڈیفینڈ کرنے اور ڈیفینڈ کرنے یہ بھی نہیں کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے وہ جو قوم پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں جو بیچارے خود اپنے مقدمے نہیں لڑ سکتے you know but coming back to کہ وہ کیوں یہ مومنٹ کیوں نہیں create ہو رہی میرا خیال ہے وہ سر کال ہی نہیں دی گئی ابھی تک وہ کال جو ہے نا یہ i know آپ میرے سے disagree کریں گے لیکن نہیں نہیں سر میں i'm not at all you are on ground it is it is it is very important ہوتا ہے اسی سے میں ملاتا ہوں کہ ہم روز باتیں کرتے ہیں خان صاحب بھی کہتے ہیں علیمہ خان بھی کہتے ہیں ہمیں باہر نکلنا چاہیے ہمیں سب کو میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں سب لیکن لوگ ایسے نہیں نکلتے کب نکلے جب آٹھ طریقہ پتہ لگا جلسہ ہے تب everybody decided کہ ہاں جی اب ہم نے باہر نکلنا ہے اسی طرح میں سمجھ رہا ہوں اب gradually ہم اس طرف جا رہے ہیں اب next جو ہوگا جلسہ ہو یا نہ ہو یا کوئی deadline ہوگی ہماری جس میں یہ call آئے گی کہ اب وکیل بھی باہر نکلیں اب students بھی باہر students already آ گئے ہوئے ہیں باہر لیکن میرا خیال ہے کہ next stage وکیلوں کی ہے اور وکیل نکلیں گے باہر اور انشاءاللہ وہ ایک بہت بڑا step ہوگا جس دن وکیل باہر آ جائیں گے نا اس دن i think we will begin to see the current government shake تب یہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہیں گے اچھا سر آخری سوال اور اسی سے related جو آپ نے ابھی بات کی سلمان اکرم راجہ کا پارٹی کا سیکرٹری جرلڈ نے یونیورسلی لوگوں نے اس کو بہت welcome کیا ہے کہ بڑا قلمند ہے بڑا سمجھدار ہے اپنا کام کا چوٹی کا expert ہے law کا constitution کا غریب کا درد رکھتا ہے leftist ہے آپ کو پتا ہے اس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی چپ کرا دیا اپنے کوٹ میں کر لے اس سے کچھ کہا گیا میں آجے کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی کر لے مطلب ہے جو definitely کوئی expectation ہے کہ سلمان اکرم راجہ کوئی ایک fire brand activist type lawyer کو انصاف lawyer forum کا head بنائے جو کہ حامد خان کی جو اپنی بار کی سیاست ہے جس کے خوف کے وجہ سے وہ انصاف lawyers forum کے اندر leadership کو emerge نہیں ہونے دیتے اور بالکل دبایا وایا I'm sorry تھوڑی سی میں آپ کی internal politics کی بات کر رہا ہوں لیکن اس سے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کچھ امید اس طرح کی ہم رکھ سکتے ہیں I would think so Sam میں بالکل پوری طرح مجھے امید ہوگی ان کی سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ جہاں تک مجھے پتا ہے I don't know things were change very rapidly in Pakistan ان کا نام تو completely float کیا جا رہا ہے Secretary General of Pakistan لیکن میرا خیال ہے ابھی کوئی ہماری party کی طرف سے کوئی اسی announcement نہیں آئی ہے sir نہیں نہیں آئی اور کوئی فیصلہ نہیں آیا تو ہمیں یہ conclude نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ ہی not that I don't want him I think he's one of the most capable people جو اس وقت party میں ہمارے لیے کام کر رہے ہیں and he will be a wonderful choice you know if he does that um لیکن yes sir بالکل میں میں سمجھتا ہوں کہ uh the the Salman Akram جیسے لوگ اگر اس seat پہ آئیں گے اس leadership role میں جب کھڑے ہوگے ان کو یہ mandate ملے گا کہ آپ uh appoint کریں lawyers forum کے لوگوں کو یا آپ ان کی leadership create کریں تو I think he will do a much much better job than what we are seeing right now uh بالکل ایک uh تھوڑا سا فقدان ہے وہاں پہ uh leadership میں اور اس کو overcome ہونے کی ضرورت ہے بالکل ضرورت ہے اور uh we are looking forward to these people sir دیکھیں آہستہ آہستہ جو اچھے چہرے ہیں جو capable چہرے ہیں جو کہ سامنے سامنے آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب جب decide کرتے ہیں کہ کون leadership میں جائے گا تو he knows he has information I have full confidence in my leader کہ وہ جب بھی فیصلہ کریں گے کہ کون اس کسی بھی forum کو lead کرے گا تو he makes the right decisions at that time sir ایک آخری سوال sorry میں نے کہا تھا پچھلا پچھا ایک آخری سوال then we are finish sir کبھی آپ لوگوں کی خان صاحب کے level پہ پہلے یا ابھی آپ کے core committee کے level پہ کبھی کوئی discussions ایسی ہوتی ہیں کہ party کی reorganization کے لیے آپ کو اس کا سیاسی جو ڈھانچہ ہے اس کا انتظامی جو ڈھانچہ ہے اور اس کا جو planning اور implementation کا جو ڈھانچہ ہے مطلب ہے تین separate verticals ایک آپ کا سیاسی vertical ہے جو کہ جلسے جلوس کرواتا ہے electioneering کراتا ہے election کے لوگوں کو باہر نکلواتا ہے نامزدگیاں ولانا ولانا دوسرا انتظامی ڈھانچہ party کی financing party کی support یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے organize کرنا جلسے جلوس فلانا party کی membership نیچے سے member کیسے اوپر آئے گا وارڈ میں وارڈ سے council میں council میں فلانا ولانا kpi اور تیسرا آپ کا ہے وہ جو اصل میں دل ہے party کا جو کہ آپ کے منشور کی basis پہ planning کرتا ہے policy بناتا ہے papers بناتا ہے plans بناتا ہے پھر ان میں لوگوں کو identify شروع سے کرتا ہے کہ جب حکومت آئے گی تو یہ بندہ فلانا کام کرے گا یہ ان کو project management subject matter expert techno crime یہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ یار ہمیں کوئی یہ تینوں پر جا کے اوپر جا کے party کی leadership team اور پھر اس کے اوپر خاندہ سر یہ بالکل یہ باتیں ہوتی ہیں یہ demands باہر باہر آتی ہیں یہ core committee میں بھی آتی ہیں ہم نے اس کے لیے committees بھی بنی ہیں لیکن unfortunately وہ اس level کی committees ہیں جو کہ اتنی موثر نہیں ہوتی ہے وہ وجہ یہ separation جو ہے نا میں خود believer ہوں اس میں کہ یہ separation بہت ضروری ہوتی ہے یہ ان چیزوں کے لیے ہر آدمی کی ایک صلائیت ہو تو یہ ایک کام کے لیے yes سارے کام نہیں کر سکتا اور میں اس میں دیکھیں میں اس میں the the i agree or disagree with me میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی پہلے بھی انہوں نے resign کیا تھا عمر عیوب نے ابھی پھر سے resign کیا ہے یہ بھی ایک اسی چیز کی کڑی ہے کہ ساری کی ساری responsibilities ایک ہی شخص پہ تھوپ دی جاتی ہیں اور اور وہ نیسر بڑا pressure ہے کہ آپ نے parliament میں بھی آپ ہی نے جا کے کام کرنا ہے secretary general کا کام بھی آپ ہی نے کرنا ہے آپ جو جو core committees ہیں اور جو other committees ہیں ہر committee کو آپ ہی نے head کرنا ہے تو i agree with you کہ ہمیں separation چاہیے ان چیزوں کی ہمیں ایسے لوگ چاہیے ان تین groups کو lead کرنے کے لیے جو کہ independently اس کو lead کریں اور وہ اسی اس group کے اندر ایک committee ہو وہ committee پوری طرح اس کو یہ یہ حق حاصل ہو اس کو ایک company کی طرح چلانا ہے آپ نے ایک ادارے کی طرح چلانا ہے party کو ہاں جی yeah yeah and we need that we definitely need that uh i will be the first one to propose it میں کیونکہ میرا تعلق یہاں پہ overseas کے ساتھ ہے تو ہمیں financing through ہمارے تعلق رہتا ہے تو ہمارے یہاں یہاں کو کم از کم یہ شروع کر دیں ہمارا ہم نے policy تو نہیں بنانی نا یہاں overseas میں بیٹھ کے کوئی بھی ہمارا تو کام ہی بالکل فرق ہے تھوڑا سا you know آپ کے پاس experts کی access ہے آپ پاس power کے experts ہیں finance کے ہیں economics کے ہیں آپ کے پاس engineering کے ہیں آپ کے پاس academics ہیں education کے ہیں مطلب آپ کے پاس access pool جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت پاکستان and maybe you should take a lead in this we can provide that to the to the party in اسلام آباد اور وہ لوگ ہم ان کو proposed بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ use کریں یہ بہت important ہے because اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے لگا سر پان صاحب آ بھی گئے دو تیائی مل بھی جائے نا اگر یہ framework نہیں سر پارٹی کا framework بہت ضروری ہے it has been neglected for a very long time ٹھیک ٹھیک اجازت ہے سر چلیں thank you so much that was very nice. ہم نے کہا تھا کہ ختم کرنا ہے جلدی. صلی اللہ علیہ السلامتہ اللہ آپ کو عفظ و مان میں رکھیں پاکستان کو عفظ و مان میں رکھیں پاکستان کی حقیقی زادی کی جنگ لڑنے والا کو عفظ و مان میں رکھیں خان صاحب کو ان کی اہلیہ کو باقی بچے بوڑے نوجوان جو قید میں ان کو رکھے پھلتے پھلتے پاکستان میں ایک ازاد جمہوری پاکستان میں ہیں اور جو شہید ہو گئے اسفانتہ اللہ کے درجات بلند کریں پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندباد الہی آمین اسلام علیکم خدا پاکستان زندہ باد thank you جی.